جناب یکوب قادری شہید رحمت اللہ علیہ دروش شریف پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے ان کے قتل کیس کے حوالے سے یہ انفارمیٹیو گفتبو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومد نمالِ غنیمت نہ کشور کشائی کچھ لوگ اس دنیا میں خاص مشن کے لیے آئے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو خاص مشن کے لیے چنا ہوتا ہے اسی طرح کی ایک شخصیت ایڈوکیٹ محمد یکوب قادری شہید کی ہے ان کے قتل کے کیس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں ہمارے دوست بہت پیارے بھائی انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ مرتب کرنے والے مہین نوری صاحب نے کچھ ان کے حوالے سے میٹیریلیں کٹھا کیا قتل کیس کے حوالے سے میرا چونکہ یکوب قادری صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا بڑے رابطے میں ہم رہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ان کے قتل کیس کے حوالے سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جمعیرات یکم اگست دوزہ تیرہ بائیس رمضان المبارک چودہ سو چونتیس ہجری کی صبح تقیباً گیارہ بجے کا وقت تھا جب بنجمن طلبہ اسلام کے بانی رکن مصطفی تحریک کے سابق مرکزی امیر جماعتِ اللہ سنت کے رہنماء اور نواب شاہ میں مسلکِ محبت کی ہر تحریک سرپرست جناب مولانا محمد یقوب قادری ایڈوکیٹ اپنی موٹر سائیکل پر سوئی گیس کے دفتر سے باہر نکل کر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے کہ ان پر دو دہشت کردوں نے فائر کر دے جس سے قادری صاحب زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے انہیں فوراں ہسپٹل لے جایا گیا قادری صاحب پر قاتلہ نا حملے کی خبر جلد ہی پورے ملک میں پھیل گی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نواب شاہ کے ہسپتال پہنچ چکی تھی قادری صاحب کے اکلوتے صاحب زادے محمد دانیال قادری مسجد میں اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اتفاق جو تھے اتقاف میں تھے اور جیسے اتفاق ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اتقاف کو توڑا اور ہسپٹل پہنچے قادری صاحب تقریبا ایک گھنٹہ موت اور زندگی کی کشم کشمے رہے ان سے بیان لینے کی پولیس کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی بلاخر وہ کلمہ اور دروشری پڑھتے ہوئے زیادہ خون بے جانے کے باعث اپنے خالقی حقیقی سے جاملے ہیں محمد یقوب قادری ایڈوکیٹ کے قطر کی کئی وجوہات جو گمان کی گئی ہیں کہ یہ گمان ہے جس کا جو کمپائل کی ہے ہمارے انجمند علباء اسلام کے جو سینئر رہنماء ہیں مقلا ہیں ان کی جو رائے کی حوالے سے جو اپینین تھی میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہوں شام میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزارات کی بے حرمتی کے خلاف پچیس جولائی دوہزار تیرہ کو مجلس وحدت المسلمین نے نواب شاہ میں احتجاجی ریلی نکالی جس میں یکوب قادری ایڈوکیٹ صاحب نے بھی خطاب کی اور مزارات کی بے حرمتی کے علمبردار فرقے کی سخت سرزنش کی اس موقع پردن ریلی میں مجود اس فرقے کے افراد کی نشاندائی کی جن کا تعلق کالا دم سپائے صاحبہ سے تھا قادری صاحب عموماً اپنے خیالات کا احضار بڑی بے باقی سے کیا کرتے تھے اس روشنی میں ایک عام شبہ یہی تھا کہ قادری صاحب کے قتل میں جو تھا کالا دم انجمند سپائے صاحبہ ملوث تھی پیپس پارٹی کے بعض افراد سنگر روڈ پر زیر تمیر دعوت اسلامی کے زیر انتظام ایک مسجد کے پلات پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جس کے سرگناہ غلام شبیر ارائن تھے انہوں نے مسجد کی دیواز شہید کر دی تھی اور فائرنگ کی تھی اس پر ہزاروں لوگ کٹھے ہو گئے تھے صورتحال کشیدہ تھی جسے کٹرول کرنے کے لیے جناب ایڈوکیٹ یکوب قادری صاحب کو بلایا گیا مفتی عبد الرحیم صاحب سے فتوہ اثر کیا گیا غلام شبیر ارائن کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا بعد ازان جماعت اللہ سنت کے رہنمہ پیر خال سلطان نے بھی مزید تصفیہ کرایا غلام شبیر ارائن کی رہائی عمل میں آئی قبضہ کرنے کے خواہش مند دست بردار ہو گئے مسجد کی دیوازیں کرانے والے شخص نے معافی مانگی اور مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ عطیہ بھی دیا یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جی ایک اور پوائنٹ قادری صاحب اپنی مینطوں سے تعمیر کرتا مسجد فیضانِ طائبہ کے لیے ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر چندہ جمع کرتے تھے یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک دن ایک برادری کے دو لڑکے مسجد میں آیا اور انہوں نے پانی پیا قادری صاحب نے رمضان اور باقہ ہونے کے باعث ان کو سختی سے ڈانٹا ہے اس روشنی میں یہ گمان ہے کہ شاید وہ لڑکے کسی کے کہنے پر قادری صاحب کی ریکی کرنے آئے تھے یا انہوں نے ہی قادری صاحب کو قتل کیا ایک اور نقطہ نظر سے جس کی ہم بات کرتے ہیں نواب شاہ کی سیاست پر پیپلز پارٹی کا گلبا ہے ایمکیم اس میں کسی میں ہمت نہیں کہ اس کی مخالفت کرے یہ قادری صاحب کی شخصیت تھی کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی کو بھی للکار سکتے تھے وہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے ساتھ اپنے اختلاف کا برملہ اظہار کرتے تھے لہٰذا شبہ یہ کیا گیا کہ شاید پیپلز پارٹی اس قتل میں ملابس ہو یہ بات بھی محسوس کی گئے کہ شہادت کے بعد پیپلز پارٹی والے متحرک ہو گئے تھے انہوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ایف آئی آر کے معاملے میں بھی سرگرم رہے جبکہ قادری صاحب اس نہج پر ان کے قریب نہ تھے قادری صاحب پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا چیلنج اور خطرہ بھی نہیں تھے کہ پیپلز پارٹی قادری صاحب کے قتل کا سوچ دی تاہم ایک طرف یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو ہے پیپلز پارٹی ایسا کرتی تو کیوں کرتی تو دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ ایف آئی آر کٹ جانے اور تدفیر ہو جانے کے بعد وہ کہاں اور کیوں غائب ہو گئے تھے یہ بھی نکتہ نظر سامنے آیا ایک اور نکتہ نظر ممکن ہے کہ یہ بقاعدہ تارگٹ کلنگ ہو جو پاکستان میں بادمنی اور عدم استقام پھیلانے کے لیے کسی ملک دشمن غیر ملکی ایجنسی یا تنظیم نے کروائی ہو علاوہ عزی مختلف قیصوں میں ملوث اہل سنت مخالف ایک سیاسی شخص عبدالقیوم کریشی پر بے شباہ کا اظہار کیا گیا شہید محمد یکوب قادری کے قتل کی ایف آئی آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں قتل کی رات تقریباً دو بجے ایف آئی آر کٹی اس سسٹم میں کسی وکیل سے کوئی مشورہ نہیں ہوا تھانے میں جماعت اللہ سنت نواب شاہ ایٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ جمع تھے انجمن تربیسلان کے مرکزی سیکریٹری جنرل عرباب علی سمرو بھی تھے رفیق انجمن محمد جاوید ملک رزوی کے ہمراہ سٹیشن سے تھانے پہنچے تھے ایف آئی آر میں مدیان کی طرف سے یہ تین نام بطا اور چشم دید گواہ تھے نمبر ایک محمد دانیال فرزان محمد یکوب قادری نمبر دو محمد جاوید ملک ایٹی آئی سندھ کے سابق جنرل سیکریٹری اور فلاہ پارٹی کے زلی نائب صدر نمبر تین راو مرتضی علی ایٹی آئی زلہ نواب شاہ کے سابق خازن و سیکریٹری نشر شاہد اور فلاہ پارٹی کے زلی صدر صرف محمد دانیال مدیعی تھے جبکہ جاوید راو مرتضی کے نام گواہوں میں تھے یہ دونوں بھی مضبوط گواہ نہ تھے بارحل ایف ای آر میں کارادم انجمن سپائے سابق کے تین کارکنان کو قتل کے عزام میں نامزد کیا گیا قتل کے مدیعی اور گواہن تینوں فراد قتل کے چشم دید گواہن نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ ایف ای آر غلط کمزور اور جھوٹھی ایف ای آر تھی ایک خوف کی فضاء بھی تھی اس وجہ سے تینوں فراد عدالت میں جھوٹھا الفیا بیان دینے اور مقدمہ بازی سے گریزہ تھے اور کیس سے دسبتداری چاہتے تھے ایف ای آر میں سپائے سابق کے جو تین کارکنان نامزد کیے گئے تھے ان میں سے کذافی نامیہ کارکن گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ دو کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی تھے کارادم سپائے سابق کے مرکزی رہنمہ اورنگ زیب فاروقی اور ان کے مقتبے فکر کے رہنماؤں نے انجمن طلبہ اسلام کے بانی رکن جناب حاجی محمد حنیف طیب میاں فاروق مصطفی انجمن کے مرکزی صدر محترم اسد خان جدون ایڈوکیٹ جماعت اللہ سننزلہ نواب شاہ کے صدر صوفی محمد سلیم اور دیگر سے رابطے کر کے کیس میں کارادم سپائے سابق کے ملوث ہونے کی تردید کی میاں فاروق مصطفی صاحب بتاتے ہیں کہ سپائے سابق کے رہنماؤں نے مجھ سے رابطہ کر کے صفائی پیش کرتے ہوئے قادری صاحب کی فیملی کے لیے مالی امداد کرنے کی بھی پیش کش کی تھے سپائے سابق کے رہنماؤں نے جماعت اللہ سنت کے زلی صدر صوفی محمد سلیم اور دیگر افراد کی موجودگی میں قادری صاحب کے گھر والوں جن کی نمائندگی یکوب قادری کے فرزند کر رہے تھے کہ سامنے قتل میں اپنی تنظیم کے ملوث ہونے کی حلفیہ تردید کی قسمیں کھائیں کہ اگر سو سال بعد بھی اس میں ہمارا ہاتھ ثابت ہو جائے تو ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں یقین دہانیوں معافی تلافیوں اور صلح صفائی کے بعد معایدہ تیپ آیا اور قادری صاحب کے گھر والوں نے سپائے صاحبہ کے کارکنان کے خلاف کیس سے دست پر تاریخ کا فیصلہ کر لیا قرادم سپائے صاحبہ کے فرار کارکنان بھی دالت میں پیش ہوئے ہو گئے گرفتار شدہ کارکن بھی رہا ہو گیا یوں قادری صاحب قتل کیس کی یہ واحد فائل بند ہوگی مذکورہ معایدے کے زمین میں حاجی حنیف طیب میاں فاروق مصطفی آ گیا نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے انجمن طلبہ اسلام کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل جناب خوشی محمد خزری کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تھانے کچیری اور اس طرح کے معاملات قادری صاحب خود ڈیل کیا کرتے تھے اس قسم کا معاملہ اور اس طرح کی معاملات اس طرح کے جو واقعات ہوتے تھے کسی کو بھی ہم میں سے تجربہ نہیں تھا دوسرے ہم لوگ شدید صدمے سے دوچار تھے لوگوں کو طلاع دینے پوسٹ مارٹم کروانے کول سٹورج تجہیز و تکفین کے انتظامات اور بھاگ دوڑ میں مصروف رہے ایک جذباتی اور استرابی کیفیت تھی اشرف رائن کے بھائی رمضان اور رائی میت کو سڑک پر رکھ کر اتجاجی دھرنا دینا چاہتے تھے افرہ تفریح اور حگامہ رائی کا عالم تھا دماغ معوف تھے اسی دوران ہماری احباب کے ساتھ ایف آئی آر پر بھی گفتگو ہوئی ایف آئی آر کٹانے کی پولیس کی خواہش پر ہم شہدد والے دن ہی سوفی محمد سلیم اسلم نوری اور اشرف رائن کے حمراہ تو پہر دو بجے کے قریب تھانے گئے تھے یہ خزری صاحب کی بات ہے اس موقع پر ہم ایس ایچو کو یہ کہہ کر آگئے تھے کہ ہم سوچ سمجھ کر و مشورہ کر کے ایف آئی آر کٹوائیں گے خوشی محمد خزری کہتے ہیں اس وقت حاجی محمد انیف تیب اسلامباد میں تھے اور انتظامات کے سلسلے میں ہمارے رابطے میں تھے ہمارا خیال تھا کہ کل حاجی صاحب ایٹی اے کے قائدین اور رفقہ آ جائیں گے تو ان کے اور وکلا کے مشورہ سے قانونی کارواری عمل میں لائی جائے گی مگر ایسا نہ ہو سکا بعض لوگوں نے سلسلے میں عجب پھرتی دکھائی ہمیں تو ایف آئی آر کٹنے کا علم اس کے کٹ جانے کے بعد ہوا شاید پولیس ہمیں نظر انداز کر کے اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹنا چاہتی تھی انجمن کے سابق مرکزی رہنما صلی اللہ نوری کے مطابق پولیس ایف آئی آر پہلے ہی تیار کر چکی تھی مطلقہ افراد کو تو صرف دستکت کے لیے بلایا گیا تھا بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں جماعت علیہ السنت کے مقامی رہنما زیادہ متحرک تھے جن میں جماعت علیہ السنت کے کے سابق چیئرمن حاجی عظیم مغل سلطانی خاص سے ایک سرگرم تھے یقوب قادری ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ کلوتا بیٹا دانیال اور ایک مطلقہ صاحبزادی رہتی تھی دانیال کی منازمت کراچی میں تھی قادری صاحب کی شہدت کے بعد فیملی کراچی منتقل ہوگی تھی مالی سماجی اور سیاسی بیک گرانڈ اور سپورٹ زیادہ مضبوط نہیں تھی خاندان کے لوگوں نے بھی کیس میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا ایک طرف غلط ہے فیاد درج ہوئی تھی تو دوسری طرف قادری صاحب کے گھر والوں کو خطرہ تھا کہ قتل کیس کی کاروائی مزید دشمنی مشکلات اور پیچیدگیوں کا جنم دے سکتی ہے سو وہ کیس سے دسپردار ہو گئے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے سپورٹ کر دیا قادری صاحب کے قتل کیس میں جماعت حلی سنت نواب شاہ کے لوگ سرگرم تو تھے مگر اس زمن میں ضروری تقاضی اور ذمہ داری ادار نہ کر سکے اس طرح انجمن طلبہ اسلام اور اس کے سابقین کا بھی کوئی خاص کردار نہیں ہے تاہم انجمن ملک بھر میں احتجاجی مزاہرہ کر کے انتظامی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کیس کی ابتداء میں پیپس پارٹی لوگوں کا متحرک ہونا اور بعد میں غائب ہو جانا سمجھ سے بالاتا رہے ایک خیال یہ ہے کہ ٹھوز ثبوت کے بغیر کیس میں سپائے صاحبہ کو نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو پولیس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ تحقیقات کر کے اصل قاتلوں کو گرفتار کریں قادری صاحب خود وکیل بھی تھی اور وقلا بھی ان کا حلقہ باب تھا مشتاق کے مدرائی ایڈوکیٹ ان کے درینہ دوستوں میں تھے مگر خیرت انگیز دوپر ان سے ایف آئی آر کے بعد مشورہ لیا گیا جو لاحاصل تھا دوسری طرف دونوں گوہان کا کہنا کہ ان سے ایف آئی آر پر دستغط نہیں لیے گے خیال ہے کہ پولیس نے کسی کو بچانے کے لیے جانبوچ کر کیس کو لچھایا اور غلط سمت اور غلط راہ پر ڈالا اسے بدقسمتی کہیں کہ سلسلے میں ایک ذہن نہیں بن سکا لوگوں میں اختلاف رائے اور تضاد پایا جاتا خیال ہے کہ علی سنت کے مقامی رہنماؤں کی ناتجربہ کاری یا نادنستگی نے غیر ارادیتوں پر کیس کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر انہیں استعمال کیا یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح قتل کا سمجھ میں نہیں آئے اسی طرح قتل کی اف آئی آر بھی سمجھ میں نہیں ہے قادری صاحب کے قتل اب تک منظر عام پر نہیں آ سکے ممکن ہے کہ پولیس افسران یا کوئی تحقیقاتی دارہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو جسے اس نے سانیہ نشتر پار کی طرح منظر عام پر لانا مناسب نہ سمجھو اس سلسلے میں ان سے رابطہ کر کے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جس ملک میں مخلص رہنماؤں کا کہہ تو وہاں یقوب قادری شہید جیسے مخلص بے خوف اور مسئلتوں سے پاک رہنماؤں کا اٹھ جانا اور پھر بے رہم قاتلوں کا گرفتار نہ ہونا اور انہیں سزا نہ ملنا ایک علمیہ ہے اور اب ہم ہیں اور ماتم ایک شہر آرزو میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پینے ہوئے ہیں دستانے دوستو یہ مضمون جو ہے جناب معاین نوری صاحب نے کمپائل کیا یہ فیٹس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ سارے ان کے لکھے ہوئے تھے اس مضمون کی تیاری میں انہوں لکھا ہے ان میں کہ حاجی نفطیب صاحب میاں فاروق مصطفی صاحب خوشی محمد خزری صاحب اسلم نوری صاحب عصد خان جدود صاحب عرباب علی سمرو صاحب محمد جعوید ملک رزوی صاحب راو متضا علی سے معلومات لی گئی ہیں اور محمد دانیال قادری کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ رابطے کی کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہوا دوستو میں آپ کو بات بتاؤں بڑا افسوس ہوا کہ ایک مخلص آدمی دیکھیں انجمن طلبہ اسلام کہ اتنے بڑے لوگ منسٹرز رہے حاجی نفطیب صاحب اتنا مشہور آدمی اتنے با اثر بھی ان کا ویل فیر کا کام کرتے ہیں انجمن طلبہ اسلام کے لوگ بہت سارے وقلا بھی ہیں حنیف طیب صاحب فاروق مصطفی صاحب ڈاکٹر زفر اقبال نوری صاحب مرتضی سعیدی صاحب اتنے بڑے نام انجمن طلبہ اسلام کی ہے لیکن ہمارے یکوب قادری شہید ایڈوکیٹ کے قاتلوں کا کچھ پتا نہیں چل سکا اس کا کیا مطلب ہے میں اکثر کہا کرتا تھا جب قادری صاحب کی شہادت ہوئی نا تو مجھے اندازہ تھا یقین جانی ہے میں اپنے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ قادری صاحب کیونکہ مالی طور پر اتنے مستقم نہیں تھے اتنا ان کے اندر استقام نہیں تھا مالی طور پر کمزور تھے اس لیے کسی نے ان کے کیس کی اس طرح پیروی نہیں کی ورنہ جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی اپنی تنظیم کے لیے مصطفی طریق کے مرکزی صدر رہے اور انجمن طلبہ اسلام کے بانی رکم تھے لیکن آپ دیکھیں کہ افسوس کی بات ہے بہت سے لیڈرز ہیں میں نام کچھ کا لے سکا ہوں وہاں رہے تو کسی نے ہنس کر بات نہ کی چلے وطن سے تو سب یار ہاتھ ملنے لگے اللہ پاک جنابِ شہید یکوب قادری ایڈوکیٹ کی مغفرت کرے آپ کے درچات بلند کرے جب وہ مرکزی امیر بنے تھے تو میرے ہاں تشریف لائے وہاں پر کوجنڈ انسٹیوٹ میں تو وہاں پر میں نے ایک پروگرام بنا کیا تھا تو وہاں میں نے یہ شیر پڑا تھا تو ان کو بہت پسند آیا تھا قدی جو تیرے دل سے جمالِ مصطفیٰ گیا خدا گواہات سے تیرے تیرا خدا گیا دوستو اسے بے مہری دنیا کا صلاح کہتے ہیں مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا میں جناب معین نوری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پوسٹ شائع کی اور مجھے بھی تحریک ملی کہ میں اس حوالے سے ویڈیو بنا کر اس کو اپنے لیگل چینل پہ چڑھاؤں کیونکہ میرے لیگل چینل پہ بہت بڑی تعداد میں وقلا بھی ہیں جنرلسٹ بھی ہیں اور اس میں تقریباً تین ہزار سے زائد ویڈیوز ہیں اور اب تک ففٹی ون تھاؤزنڈ کے قریب سبسکرائبر بھی ہیں لاکھوں میں ملینز میں اس کے جو انا ویورز ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر جو ہے اس کے قتل کو کس طرح جو ہے نا وہ اس کی ارزانی دیکھ لیں آپ کہ کچھ بھی نہیں کوئی مومن نظر نہیں آئی میٹیریلائز نہیں کوشش لوگوں نے کی ہوگی میں یہ نہیں کہتا سب نے کی ہوگی اپنے اپنے تین لیکن میٹیریلائز نہیں کر سکے اللہ پاک پاکستان کا ہم یوناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ